نادرین کل سے پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہونے ہیں اور جن کے نتائج 25 جولائی تک آنے ہیں اس کا مہم کا آغاز کیا اور جو سب سے بڑی چیز جو موضوع گفتگو بنی رہی وہ بلاول بھٹو ذرداری کی تقریر تھی جو انہوں نے پہلی تقریر کی اور اس تقریر میں نہ اسٹیبلشمنٹ کو نشارہ بنایا تنقید کا نہ ہی تحریک انصاف کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی ان کی تقریر کا نشانہ مسلم لیگ نون بن گئی جو کہ بڑا انیکسپیکٹڈ تھا اور کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ بے شک یہ جماعتیں پی ڈی ایم میں ہو نہ ہوں لیکن ان کا مقصد ایک ہے اس وقت اور یہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے نہیں کریں گے ایک دوسرے پر تنقید نہیں کریں گے لیکن ایسا ہوا اور حملے کیے گئے اور کچھ بہت غیر مناسب الفاظ بھی استعمال کیے گئے اب دیکھنا ہے کہ نون لیگ بلاول بھٹو کے ان تابر توڑ حملوں کے جواب میں کیا کرتی ہے اس کی وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کے اوپر بھی سوچا جا سکتا ہے لیکن جو بلاول نے باتیں کی وہ جو ہے کچھ حجیب سی تھی مثلا انہوں نے کہا کہ آر یا پار کرنے والے جو ہے وہ پاؤں پکڑنے پر آ گئے ہیں پھر انہوں نے ایک اور تانہ بھی دیا جس کا مجھے ذاتی طور پر بہت دکھ ہے کہ بلاول بھٹو کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے جو تقریبا غداری کے فتوے کی طرف جا رہا تھا انہوں نے کہا موڈی کو نہ ہم شادیوں پر بلاتے ہیں نہ اس کے جیتنے کی دعا کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت اگر آج گرانا چاہیں تو گرا دیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اس طرح کی باتیں کی اور وہ جو گفتگو کشمیر کے الیکشن کے بارے میں ہونی تھی وہاں پر ڈیموکرسی کے حوالے سے ووٹ کی عزت کے حوالے سے جو نعرے لگنے تھے وہ سارے بالکل مختلف ہو گئے ہیں اب نون لیگ نے اپنی مہم کا آغاز کرنا ہے اور دیکھئے وہ اس کا جواب کیا دے سکتے ہیں دو تین آپشن ہو سکتی ہیں ایک آپشن تو کل ہم نے دیکھا مختلف ٹاک شوز میں شاہد خاکان عباسی جو کہ سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں نواز شریف کے اور مریم نواز کے بڑے دلیر ساتھی بھی ہیں اور انہوں نے مختلف قسم کے ٹاک شوز میں جا کر مختلف جوابات دیئے جس میں انہوں نے یہی بات کی کہ جو زرداری صاحب کے حوالے سے جو ان کے ڈومی سائل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو پیشی پر کل زرداری صاحب نے بات کی کہ شاید میاں صاحب کو اس لیے نہیں بلایا جاتا کہ ان کا ڈومی سائل تگڑا ہے ہم چونکہ سندھ کے ہیں تو یہ سندھ کارڈ والی بات کی تو شاید خاکان عباسی نے اس کا جواب دیا کہ یہ وہی عدالت ہے جہاں زرداری صاحب کا کیس لگا ہے جہاں میرا کیس بھی لگا ہوا ہے مجھے ہفتے میں دو دفعہ پیشی پر آنا پڑتا ہے لیکن زرداری صاحب کی کوئی مہینے دو مہینے کے بعد باری آ جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈومی سائل تو ہمارا کمزور ہوا پھر زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے مزید گفتگو بھی کی کہ یہ جو صورتحال بن رہی ہے یہ آپس میں بنیادی طور پر پارٹیوں کے کلیش کی صورت بن رہی ہے یہ مسئلہ ڈومی سائل کا نہیں ہے اس پہ بھی اس سے بھی زیادہ دلچسپ صورتحال یہ آئی کہ آج شیخ رشید صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس کا موضوع کچھ اور تھا اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے بلاول بھٹو کی اچانک تعریف کرنا شروع کر دی اور خالق انہوں نے بڑے غلیز اور گھٹیا طریقے سے جو ان کا طرح انتیاز ہے اسی طریقے سے بلاول بھٹو کی تعریف کی لیکن یوں لگتا تھا کہ وہ بہت خوش ہے کہ جس طرح بلاول بھٹو نے نون لیگ پر تنقید کی ہے اور اس سے ان کے جو مضموع مقاصد ہیں حکومت کے وہ پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں یہ سب بڑی تکلیف دے صورتحال ہے دو پارٹیاں ہیں اور ان کو مل کر اس صورتحال میں ساتھ چلنا چاہیے تھا اور لیکن وہ آپس میں دست و گریبان ہونا جا رہی ہیں یہ عجیب سی کیفیت ہے کسی نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ کشمیر میں انتخابات کی مہم کو اس طرح شروع کیا جائے گا اور ایک تو بڑی روایتی سی بات ہے ظاہر ہے مختلف حلقوں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی الیکشن لڑے ہیں اور یہ ایک دوسرے کے مخالف الیکشن لڑے ہیں تو انتخابی جلسوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں لیکن مجھے یوں لگا کہ یہ باتیں کچھ ذرا زیادہ بڑھ کے تھیں اور یہ غداری کے فتوے اور مودی کے یار ہونے والے تانے دینا اور جلسوں میں یہ بات کرنا اس سٹیج پر جس سٹیج پر ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ مناسب بات نہیں ہے جہاں تک پنجاب حکومت کی اور اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی غلطیوں کا ذکر کیا تو یقیناً ان کی طرف بھی غلطیاں بہت ہیں اور یہ بات بھی صحیح ہے کہ پنجاب حکومت کسی وقت بھی گرائی جا سکتی تھی لیکن مسئلہ پنجاب حکومت کے گرانے کا تو ہے ہی نہیں دیکھئے جو ساری ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ایک طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ اب ظاہر ہے وہ کسی بھی حکمران سے کچھ حرصے کے بعد بور ہو جاتے ہیں جیسے اب ہمیں فیلنگ یہ مل رہی ہے کہ اب وہ عمران خان سے بور ہو چکے ہیں تو اس وقت انہیں کوئی نیا چہرہ چاہیے تو ویدن اسمبلی اگر کوئی چینج کرنے کی کوشش کریں گے اور کٹ پتلیوں کو ہلا کر ادھر کے مہرے ادھر رکھ کر کوئی اگر تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تبدیلی بلکل بے فائدہ ہوگی اس کا فائدہ نہ عوام کو ہوگا نہ جمہوریت کو ہوگا نہ ملک کو ہوگا اس طرح کی تبدیلی پنجاب میں بہت سہولت کے ساتھ ممکن تھی لیکن نہیں کی گئی کیونکہ بنیادی مسئلہ تو اس نظام سے جنگ کا ہے اس جبر اور ظلم کے خلاف جنگ کا ہے ان لوگوں کے خلاف جنگ کا ہے کہ جو الیکشن کو نوٹتے ہیں جو سیاست دانوں کو مہروں کی طرح استعمال کرتے ہیں اور پھر ان کی حکومتیں بنا کے کسی ایک کی لاتری نکال دیتے ہیں کسی ایک کو جیل میں ڈال دیتے ہیں تو ان ہاؤس چینج کوئی اتنی مناسب چیز نہیں ہے اس وقت اور یہ صورتحال ہمیں یوں لگ رہی ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پیپل پارٹی کو شاید کوئی ایسی توقع بھی ہے کہ ان کی بھی باری آ سکتی ہے اس سسٹم میں کچھ نہ کچھ ان کو بھی حصہ مل سکتا ہے اور وہ جو سندھ کے ایک حصے تک مقید ہیں تو شاید ان کو نیشنل نیول پر کوئی رول مل سکتا ہے لیکن یہ رول اگر فرض کیجئے مل بھی گیا اسٹیبلشمنٹ نے کسی طریقے سے ان کو کوئی نہ کوئی کردار دے بھی دیا تو یہ بہت بے فائدہ سی چیز ہوگی اور اس کا نقصان عوام کو جمہوریت کو اور پاکستان کو تو پہنچے گا سب سے زیادہ نقصان اس کا پہنچے گا پیپلز پارٹی کو خود اس لیے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے جس طرح یہ آہنی شکنجوں میں جکڑا ہوا ہے اس سے کوئی پارٹی اس کو نکال نہیں سکتی کہ انٹیلنہ انلیس ہم یہ فیصلہ کریں کہ ان آہنی شکنجوں کو ہم نے توڑنا ہے جو میڈیا پر پارلیمنٹ میں جمہوریت پہ چینلو پر ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں اس کو اگر ہم توڑ سکیں گے تو ڈموکرسی کی بات آگے جا سکے گی اور یہ ان ہاؤس تبدیلی کوئی مناسب چیز نہیں ہوں گی نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ بڑا کام ہے اب بلاول بھٹو نے اپنی طرف سے ایک بحث کا ایک لڑائی کا ایک جنگ کا کشمیر میں آغاز کر دیا اور ظاہر ہے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون اس پہ کیا ردے عمل دیتی ہے ایک طریقہ تو بہت سہل سا ہے کہ آپ اسی طرح کی زبان استعمال کرنا شروع کرنے آپ اسی طرح کے تانے دینا شروع کرنے اور سیاسی پارٹیاں جب ایک دوسرے کے خلاف تانے دینے شروع کرتی ہیں تو دونوں کے پاس بڑی پارٹیوں کے پاس ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ مسالہ نکل سکتا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے موڈی کے یار کا نعرہ پہلے کیوں لگایا آپ غداری کے فتوے کیوں لگاتے رہے ہیں آپ تو پہلے ہی ان ساری قوتوں سے ڈسے ہوئے ہیں تو آپ کو تو اس میں فریق نہیں بننا چاہیے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نون لیگ اس ساری سٹویشن کو اگنور کرے اور بلاول بھٹو نے جو گوفتگو کی اس کو ایک انتخابی کیمپین میں ایک جذباتی بیان سمجھا جائے اور اس کے بارے میں کوئی کومنٹ نہ کیا جائے اس وقت مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے جو کراچی سے کشمیر تھا ہر جگہ اس کی پینیٹریشن موجود ہے اور اگر الیکشن کہیں پر بھی منصفانہ شفاف ہو اور ہم نے دیکھ لیا ڈسکا میں دیکھ لیا وزیر آباد میں دیکھ لیا خوشاب میں دیکھ لیا ایون کراچی میں دیکھ لیا کہ اس پارٹی کی پینیٹریشن بہت ہے تو اگر منصفانہ ہو تو مسلم لیگ نون کو اس وقت شکست دینا بہت مشکل ہے تو مسلم لیگ نون بڑی پارٹی بنے گی آزاد کشمیر کے الیکشن میں لیکن اگر وہی طریقے استعمال کیے گئے جو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں استعمال کیے گئے تھے جو سینٹ کے الیکشن میں استعمال کیے گئے تھے تو پھر اس جبر کے نظام سے نجات ممکن نہیں ہے مسلم لیگ نون کو یہ چاہیے کہ اس رٹ میں اس بے معنی لڑائی میں نہ جائے اگنور کریں اور بڑے بھائی کا یا بڑی پارٹی کا ثبوت کریں عوام بھی اس وقت بہت غور سے صورتحال کو دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس طرح کے تانے اس طرح کی لڑائیاں اس طرح کی لفظی جنگ بنیادی طور پر ڈیموکرسی کو نقصان پہنچا رہی ہے لیکن اب دیکھتے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے جلسوں میں اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ بات بڑے واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ کچھ ٹلٹ جو ہے پیپلز پارٹی کا اس سسٹم کی طرف ہوتا جا رہا ہے اور شاید ان کو اس میں کوئی کردار ادا کرنے کا مشورہ اور موقع بھی مل جائے موسیقی